ساتھ و حد آپ آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شماردو ہندی میں اگزام میں جو نائیو ایس کے لاس ٹین کاروباری مطالعہ یعنی بزنیس سٹڈی ہے دو سو پندرہ اس کا کوششن پیپر میں کون کون سے امپورٹنٹ کوششن آ جاتے ہیں ان سب کوئی ڈسکشن کریں گے تین گھنٹے کا وقت ملے گا آپ کو اس میں اور کل نمبر سو ہوں گے تو دیکھیں کس کس طرح کوششن آئیں گے اور کیا کیا آئے گا سب ہی سوالات کے جواب دیجئے درز جیل میں سے کون سی مشترکہ ہندو فیملی کاروبار کی خصوصیت نہیں پیدائش سے ممبر شیف کرتا کی لا مہدو ذمہ داری موت سے کوئی اثر نہیں یا فیملی کا سب سے چھوٹا ممبر کرتا ہوتا ہے تو اس کا جواب ہے دی فیملی کا سب سے چھوٹا ممبر کرتا ہوتا ہے کیونکہ پیدائش سے ہی مشترکہ ہندو فیملی میں وہ مل جاتی ہے ممبر شیف اس کا جواب ہے دی اس کے بعد پبلک لیمیٹڈ کمپنی میں ممبر کی کم سے کم تعدہ بتا ہے تو دو ہوتی ہے کم سے کم یاد رکھئے گا تیسرا سوال ہے کہ ساریف یعنی کنزیومر کو کو اپریسٹیف سوسائیٹی کی تشکیل کی جاتی ہے ساریفین کے مفاد کے تحافظ کریں دس زیل میں سے کون سا گدام کا کام نہیں استحار کاری اس کے بعد دس زیل میں سے کون سی خاص بینکوں کی ایک مثال ہے ایک سپورٹ ایمپورٹ بینک آف انڈیا ایک متوقع خریدار دکان سے اشیاء کی تفصیلات جاننا چاہتا ہو کس طرح کے خط لکھے گا فروخت کے کون سے طریقے میں قیمت کی ادائی کی قسطوں میں کی جاتی ہے ہائر پر چیز کی بنیاد پر کس حق کے تحت ساریفین ناقص اشیاء کی فروشندہ سے بدل سکتا ہے یا رقم واپس لے سکتا ہے تلافی چاہنے کہا کریئر منصوبہ بندی میں شامل ہے کریئر کے مضبط اور منفی بیلو کے بارے میں بجا طور پر سوچنا کاروبار میں لائن کا انتخاب کرنا اور کاروباری مہیم جو کے وقت اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے نفع بزیری شامل جو کم نفع یا سبی اس کا جواب ہے سبی اب جو سوال آنے والے ہیں اگلے یہ تو دس تو ایک ایک نمبر کے آتے ہیں اس کے بعد جو سوال آئیں گے وہ دیکھیں اب سوال یہ ہے کہ سماجی طور پر کاروبار کیوں ذمہ دار ہونا چاہیے سماجی طور پر کاروبار کیوں ذمہ دار ہونا چاہیے کوئی تین ازباب بتائیں اس کا جواب آپ دیکھئے کاروبار سماجی طور پر ذمہ دار ہونا چاہیے یہ سبب عوامی شبیح حکومتی ذوابیت بقا اور نمو ملازمین کی تسکیم دیکھو اگر کاروبار ذمہ داری سے نبائیں گے تو ملازمین کو بھی اچھا لائے گا کہ ہم اچھے سے کام کر رہے ہیں اور ان کو بھی تنخواہ لیتے ہیں مزا ہے اور حکومت کے ذوابط بھی اچھے رہیں گے اور عوامی شبی بھی آپ کی اچھی بنی رہی وقا اور نمو کے لیے بھی بہت ضروری ہیں ساری چیزیں یہاں پہ گیاروہ سوال کمپلیٹ ہوگی اب باروہ سوال کی طرف چلتے ہیں باروہ سوال ہے کہ پیشہ یعنی پروفیشن کی کوئی تین خصوصیات واضح کیجئے پیشہ کسے کہتے ہیں پروفیشن کی خصوصیات یہ ایک پیشہ ہے مطلب پروفیشن ایک پیشہ ہوتا چاہے ڈاکٹر ہو ٹیچر ہو انجینئر ہو مخصوص علم اور تجبیت کی ضرورت ہوتی ہے یعنی آپ کو جو کام کرنا چاہ رہا ہے اس میں اندر ایک تعلیم اس کے علم کو بارے میں جاننا اور تربیت بھی ہوتی اس میں پریکٹیکل خدمت فرام کرنا ابتدائی مقصد ہوتا ہے ایک پروفیشن ادارے کے ذریعے منضبط ہوتا ہے اب ایسا نہیں کہ بھئی وہ بینہ ادارے کے کام کرو بلکہ ایک ادارے سے وہ کیا ہوتا ہے جڑا ہوتا اب تیروہ سوال دیکھتے ہیں تیروہ سوال ہے کہ کاروباری تنظیم کی شراکتداری شکل کی خصوصیت بیانی جو کاروباری تنظیم ہوتی ہیں ان کی شراکتداری شکل کی خصوصیت کیا ہوتی تو جواب ہے کاروباری تنظیم کی شراکتداری شکل کی خصوصیت ہے دو یا زیادہ مثال ہے ہے نا دویا زیادہ مثال ہے معاہداتی رشتہ قانونی کاروبار منافع کی حصہ داری غیر محدود ذمہ دار پرنسپل ایجنڈ رشتہ یہ ساری کاروباری انظیم کی شراکت داری کی جائے بھائی خصوصیات ہیں اب چودوہ سوال آتا ہے خرید کے درزل طریقوں کی وضاحت کیجئے خرید کے جو درزل طریقے ہیں جیسے معاینے کے ذریعے خرید نمونے کے ذریعے خرید معاینہ مطلب جانچ پرطال کے ذریعے ہم خریدتے ہیں یا اس کا کوئی نمونہ لے لیتے ہیں اس سے خریدتے ہیں اس کا جواب ہے معاینے کے ذریعے خریداری بلفرض اگر آپ ایک شرٹ شرٹ قلم یا کچھ سبزیاں خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ شاید قریب کی دکان میں جائیں گے اور خریداری سے پہلے کچھ شرٹ یا قلم یا سبزیوں کی جانچ کریں گے خریداری کا یہ عام طریقہ ہے جسے معاینے کے ذریعے خریدنا کے طور پر جانا جاتا ہے یہاں خریدار فروخت کار کے پاس جاتا ہے اور اسے مخصوص اشیاء کا معاینہ کرتا ہے یہاں اسے منصوبہ بن لی تھی ہے کہ اس کا استعمال اور خرید کے معاملے میں زیادہ تر کیا جاتا ہے نمونے کے ذریعے خریداری ہوتی جب آپ تھوک میں خریدنا چاہتے ہیں تو خرید جہاں انہیں مال کا معاینہ کرنا ممکن نہیں آپ کو نمونے کا مشاہدہ کرنا ہوتا اور پھر خریدنے کے لئے فیصلہ کرتا ہے نمونہ اشیاء ایک نمونہ ہوتا ہے خاص طور پر خام مواد غزائی کی اشیاء یا تھوک کی نمائندگی کرتے ہیں اس کی کوالیٹی پورے مال کی کوالیٹی کی اقاسی کرتی ہے اسی در اشیاء جیسے کپڑا گدے وغیرہ جیسے اشیاء کے لئے پیٹرن ایک نمونہ ہے اس شیڈ بناوٹ وغیرہ کا پتہ ہے اور کبھی کبھی اس پر کوڈ نمبر ہوتا ہے خریداری کے لئے آرڈر دیتے وقت کوڈ نمبر کا حوالہ دیا جا سکتا ہے دونوں فرق اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ نمونہ پیٹرن کے مطابق اس کی کوالیٹی کی تھوک سپلائی کی جائے مطلب وہی ہے معاینے کے ذریعے تو یہ آپ لگائے اور دیکھا بھالا خوش سے اور لے لی ایک آج چیز لینے لیکن اب جب بڑی تعداد میں لیتے ہیں تو آپ ایک کی کوالیٹی دے لیتے ہیں ہاں سارے اس طرح کے ہیں اور پھر اپنی تعداد جتنی رینی ہوتی ہے اتنا لے لیتے ہیں اب اس کے بعد پندروہ سوال ہے اسے دیکھ لیتے ہیں پندروہ سوال ہے کہ ڈاک خانہ ترسیل بینکنگ اور بیمہ خدمات جیسی خدمات فراہم کرتے ہیں ان خدمات کے علاوہ ڈاک خانہ سے متعلق دیگر خدمات بھی فراہم کرتے ہیں ایسی تین خدمات کے بارے میں مختصر ہوئے ہیں اسے ڈاک خانہ جو ہے یہ بینکنگ ترسیل یہ ساری خدمت دیتا ہے اس کے علاوہ اور کون سے خدمت فراہم کرتا ہے تین لیتوں اس کا جواب ہے ڈاک خانہ کے ذریعے فراہم کی جانے والی خدمات بیمہ خدمات دیگر خدمات بیمہ خدمت بھی کرتا ہے اور دیگر خدمات بھی کرتا ہے جیسے ڈاک خانہ جو ہے آپ کے سامان کو پہنچاتا بھی ہے پیسہ بھی پہنچا دیتا ہے منی ٹرانسپر بھی کر دیتا ہے آج کل تو بڑے بڑے وہ بھی ہو گیا مطلب پیسے آپ ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں سولوہ سوال دیکھتے ہیں مشترکہ کمپنی مشترکہ سرمایہ کمپنی کیا ہے اس کی تین خصوصیات کی وضاحت کرنی ہے مشترکہ سرمایہ کمپنی کیا ہے اس کی تین خصوصیات کی وضاحت کرنی ہے سولوے سوال کا جواب دیکھیں آپ ایک مشترکہ مطلب مل جل کے جو چلتی ہے کہ سرمایہ کمپنی قانون کے ذریعے تخلیق کیا گیا ہے ایک مسنوعی فرد ہوتا ہے جس کی دائمی وراثت اور کمپنی مہر کے ساتھ ایک علیدہ قانونی ہستی ہوتی مشترکہ سرمایہ کمپنی کی خصوصیات ہیں مسنوعی قانونی فرد علیدہ قانونی فرد دائمی وراثت محدود ذمہ داری کمپنی مہر یہ ساری چیزیں جو ہے ایک مشترکہ کمپنی کے اندر ہوتی ہیں ستروہ سوال دیکھتے ہیں بیمہ کے درجل اصول کو مختصرا وضاحت کریں قابل بیمہ مفاد تلافی ان دونوں کو آپ دیکھتے تھوڑا سا بتائیں کیا ہے ستروہ سوال کا جواب دیکھئے قابل بیمہ مفاد بیمہ کے قانونی نقطے میں مالیاتی یا مالی مفاد تلافی بیمہ شدہ فرد کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کے وقت کسی واقعے کو رونما ہونے پر بیمہ معایدے سے کوئی منافق کیا جو بیمہ شدہ کے خلاف ہو تو یہ دو باتیں آپ کو بتانیے اگلا سوال دیکھتے ہیں ملٹی نیشنل ملٹیپل ٹائپس کی کوئی دو فائد ہے اور دو حدود بتائیں حدود مطلب ان کی لیمیٹیشن رکاوٹے کیا ہوتی ہیں تو اٹھاروے کا جواب دیکھئے ملٹیپل شاپس کے فائد ہے آسان شناف چیزیں ایک ہی جگہ میں بچوں بچولیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے ایک ہی جگہ بڑے پیمانے کے سبب تفایت کم پیسوں مل جاتے ہیں اور اس کی حدود کیا ہے محدود انتخاب ادھار کی کوئی سہولت نہیں مول بھاؤ ہی نہیں ہوتے ہیں پہل کی کمی یہ کوئی بہت جاتا بھی نہیں ہے انیسوہ سوال کی جانب چلتے ہیں انیسوہ سوال ہے کہ مختلف طریقوں سے تاجیروں کے ذریعے سارفین کو گمراہ کیا جاتا ہے کنی چار ایسے ناجائز عمل کی وضاعت کیجئے اس کا سامنا سارفین کے ذریعے کیا جاتا ہے مطلب وہ چار چیزیں جو سارفین کو گمراہ کرتی ہیں خریدار کو وہ بتائیں چار تو اس کا جواب دیکھیں انیسوہ کا جو چیزیں اس کو گمراہ کرتی ہیں ملاوٹ ہے نا ملاوٹ سارفین کو گمراہ کر دیتی ہیں خراب اشیاء کی فرو خراب دے دیتے ہیں غلط وزن اور پیمائی غلط وزن دے دیتے ہیں زخیرہ اندروزی اور کالا بزاری بعد میں مہنگا بیچتے ہیں یک جا فرو یعنی ایک ساتھ ٹائن سیل ہوتا ہے وہ بچارہ گمراہ پون اشتہارات یہ ساری وجوہات ہوتی ہیں جس کی ویدہ ساری فرین کو دشواری ہوتی ہے بیسوہ سوال دیکھتے ہیں بیسوہ سوال ہے ہمارا خود روزگاری اور عجرتی روزگاری کے درمیان کیا فرق ہے کوئی چار ایسے فرق بتائیں دیکھو خود روزگاری کا مطلب ہوتا ہے اپنا کاروبار اور عجرتی روزگاری ہوتی ہے جس کے ہم دوسرے کے لئے کاروبار کرتے ہیں تو اس میں چار ایسے فرق بتانے ہیں ان دونوں کے بیچ میں تو ان کا جواب دیکھئے تو وہاں خود روزگار کی نویت یعنی اپنی خود کی سرگرمی میں مصروف رہتا ہے اور عجرت والا جو ہوتا ہو عجر کے ذریعے تفویز کردہ سرگرمیوں مصروف حیثیت فرد کی حیثیت مالک ہوتی ہے وہ ایک عجر ہو سکتا ہے فرد کی حیثیت ایک ملازم کی ہوتی ہے وہ ایک نوکر ہوتا ہے آمدنی آمدنی اکمائی مقرر نہیں ہوتی مالک کی اہلیت پر منصر ہے زیادہ محنت کرے گا زیادہ کم محنت کرے گا ملازمین یافتہ فرد کی آمدنی متعین ہوتی ہے وہ بڑھ بھی سکتی ہے اگر آجر اس کا فیصلہ کر مطلب جو مالک جوکم برداش کرنا ہمیں نقصان کا جوکم ہوتا کبھی کہہ بھی آمدنی کھڑ جائے کوئی بھی جوکم نہیں ہوتا جب تک ملازمین کے طور پر اپنا کام جائے رکھتا آمدنی جاری رہتی یہی چار پر آپ لکھ دیجئے گا پیپر میں بہت امپورڈنٹ سوال ہے ایک کسوہ سوال لکھتے ہیں کسی ملک کی معیشت میں بینک کی نمائی کردار ادا کیا نمائی کردار ادا کرتا ہے اگر کوئی کاروبار کرتا ہے بینک کا کردار کوئی پانچ بتانے بہت سارے لکھیں یہ لوگوں میں نفع کی عادت کی حصل افضائی کرتا ہے اور پیداواری استعمال کے لئے فنڈ مہیا کراتا ہے مطلب فنڈ بھی دیتا ہے یہ ان لوگوں کو جن کے پاس رقم زائد رقم ہوتی ہے اور وہ لوگ جنہیں مختلف کاروباری سرگرمیوں کی رقم کی ضرورت ان کے درمیان بچولیہ کا کام کرتا ہے کرنسی کے بجائے چیک کے ذریعے رسید ادائی کی توسط سے کاروباری لیندین میں سہولت پیدا کرتا ہے قلت مدد و طویل مدد مقاصد کے لئے تاجروں کو قرض اور پیشگی فرام کرتا ہے درامد اور برامد لیندین میں سہولت فرام کسانوں چھوٹے پیمانے کے سنتکاروں خدروزگاروں میں لگے لوگوں کے قرض فرام کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعدے ساریف پائدار اشیاء مکانات اوٹو موبائل وغیرہ خریدنے کی لئے قرض فرام کرنے کا بل اموم لوگوں میں میاری زندگی بڑھانے میں مدد کرتا ہے تو یہ سارے کام بینگ ہیں اور جو بھی دماغ ماں ہے بینگ جو بھی کام کرتا ہے وہ بھی سارے لکھ سکتے ہیں بائیس و سوال کی جانب چلتے ہیں بائیس و سوال ہے لا محدود ذمہ داری کی شراکت داری کے معنی کو مختصرن کی وضاحت کریں اور ان کی کنہی تین خصوصیات کو بیان کریں محدود ذمہ داری کی شراکت داری کے معنی کو مختصرن کی مختصر وضاحت کریں اور تین خصوصیات بھی بیان کریں تو اس کا جواب بائیس ہوئے گا اچھا سوال ہے یہ دیکھئے کاروبار کا کاروبار جو پروفیشنل مہارت اور کاروباری مہم جوئی کو یکجہ کرنے کا ہے اللہ چکدار اخترائی اور موثر انتظامی مہارت کے ساتھ چلایا جاتا ہے محدود ذمہ داری کے فوائد فراہم کرتا ہے جبکہ اپنے میمبر کو شراکت داری کے طور پر جسے حساب کہتے ہیں کہ طور پر اپنی اندرونی ساخت کی تنظیم کرنے کے لئے لچکدار کی گنجائش اڑکتا ہے LLP ایک دوہ دار ایٹ کی نمائی خصوص سین منجملہ دیگر درز LLP ایک باڈی کورپریٹ ہوگا اس کی قانونی وجود اس کی جن میں شراکت داروں سے الگ ہوگا اور LLP جو ہے LLP کی شراکت داری کی بہامی LLP اس کی شراکت داروں کے مابین حقوق اور فرائز کے ایک معایدے کے ذریعے منظب ہوگا ہر LLP کم از کم دو شراکت دار ہوں گے اور کم از کم دو افراد یہ طور پر ہوں گے جن میں کم از کم ایک ہندوستان کا باشندہ ہوگا تئیسوہ سوال دیکھتے تئیسوہ سوال ہے کہ کاروباری عمل آؤٹسورسنگ بزنس پروسیس آؤٹسورسنگ کی تعریف کیجئے اس کے کیا پائے دیں ٹھیک ہے تئیسوہ سوال کا جواب دیکھ دیگر ایک اندرونی نظام بی پیو کے فوائد لاغت میں تخفیف کرنا کمپنی کے ذریعے کاروبار کو مربوط کرنا بیرونی مہارت حاصل کرنا گاہ حق کی بدلتی مانگو کو مستقل طور پر پوری کرتے رہنا حاصل ہوئی آمدنی کو بڑھانا چوبیسو سوال کی جانب چلتے تھوک فروش کے پانچ کام بتائیں تھوک فروش وہ ہوتا ہے جو ہول سیل میں بیشتا ہے اس کا جواب دیکھئے تھوک فروش کا پہلا کام ہے اشیاء کو جمع کرنا دوسرا اشیاء کو زخیرہ کرنا تیسرا تقسیم کرنا مالیاتی فرام کرنا جوکم لینا اور گریٹنگ کرنا قیمت سارفین عدالتوں کے دائرہ اختیار کی وزاعت کریں جو سارفین ہیں ان کے تحفظ کے لئے ہماری ملک کی جو عدالتیں انہوں نے کیا انتظام کر رہے وہ سوال ہے اس پچیس میں کا جواب دیکھئے ہمارے ملک میں سارفین کے تحفظ کے سلسلے میں سارف عدالت کا دائرہ اختیار سارف تحفظ ایک انیس سو شیاسی کے تحت ایک عدالتی نظام قائم کیا جو زلہ سطح ریاستی سطح اور قومی سطح پر سارف عدالت پر مشتمل ہیں انہیں زلہ فورڈ ریاستی سارفین تنازے سے متعلق تظیف کمیشن اور نیشنل کنزیومر ڈسپولیٹن کمیشن کہا جاتا کوئی انفرادی سارفین اسوسیئیشن فارم میں تحریری طور پر شکایت دائر ارچہ کی قیمت اور تلافی کا دعویٰ کر سکتے زلہ فورڈ کے دائرہ اختیار میں ساری شکایت سننا جس میں دعویٰ کی گئی معافضے کی اشیاء خدمت کی قدر بیس لاک روپے سے تجاوز نہ کرتی ریاستی کمیشن ایسے معاملے کو سننے کا اختیار ہے جس کی غدر بیس لاک سے زیادہ ہو لیکن ایک کروڑ سے تجاوز نہ کرتی یہ ریاستی کمیشن زلہ فورس کے احکامات کی اپیل کی گئی سماعات قومی کمیشن کو ایک کروڑ سے زیادہ قیمت کے دعوی اور شکایت کا اختیار ہے اس کی اپیل دائرہ اختیار یعنی ریاستی کمیشن کے پاس ہے احکامات کے خلاف اپیل کا سننے کا اختیار آسے شکایت کرنے والا فریق قومی کمیشن کے احکامات کے خلاف سفریم کورڈ میں اپیل کر سکتا ہے اب اس کے بعد بھائی چھبیس سوال دیکھ لی دیں چھبیس سوال ہے کہ منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہی کاروبار کا مقصود ہے بیان کی جی صرف پیسے کو زیادہ سے زیادہ کمانے اس کا مقصد ہے یا لوگوں کو بھی فائدہ پہنچانا مقصد اس کو ایکسپلین کرنا ہے تو اس کا جواب دیکھیں آپ اس کا جواب ہے کہ کاروبار کا مقصد صرف یہ نہیں کہ منافع کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے بلکہ کاروبار کی اور بہت سے مقاصد حاصل ہوتے ہیں جو درز زیر گاہک بنانا مطلب یہ بھی ہے گاہک بنانا گاہک کب بنیں گے جواب اچھا سامان دیں گے پابندی کے ساتھ اختراعات مطلب پابندی کے ساتھ کام کرنا وسائل کا بہترین ممکن استعمال اور اچھے سے اچھی لوگ کو چیزیں پراہم کرنا اور کیا کرنا میاری اشیاء اور خدمات کی پیداوار اور سپنا اچھا سامان بیشنا ملازمین کی معاشی بہبود اور جو آپ کہاں کام کرنے والے ان کی زندگی کو اچھا بنانے کے لئے کچھ نہ کچھ سوچ ستائیس سوال دیکھ لیتے ہم اگرچہ ترسیل ایک سرائیت کن سرگرمی ہے لیکن عملا اکثر یہ اتمنان بخش نہیں ہوتی ستائیس جواب دیکھ ستائیس میں محسر ترسیل کی عام رکاوٹیں ہیں خراب طور پر ظاہر کیا گیا پیغام سکریننگ یا چھاپنا توجہ دینا نو غیر واضح مفروضہ تبدیل یا تین مراد باہمی بد اعتمادی حیثیت اور مقام یہ ساری چیزیں مؤثر درشیل کے لئے رکاوٹ ہوتی ہیں اٹھائیس میں سوال دیکھنے کیا ہے اٹھائیس میں چیزیں اشتہار مل رہے اس کو دیپلی دیکھنا چاہیے کہ اشتہار جو بنا رہا ہے کیا یہ واقعی صحیح ہے یا غلط ہے اٹھائیس میں کا جواب دیکھئے کہ اخبار رسائل ریڈیو ٹیلی ویزن وغیرہ میں اشتہار کے موضوع ذرائع کا انتخاب دس ذہن لقات کو ذہن میں رکھتے ہوئے مصنوع پروڈکٹ یا خدمات کی نویت موضوع گاہ اشتہار کی لاغت جگہ اور وقت کی دستیاب ان ساری چیزوں کو دیکھ جو گے انسان کو اشتہار دیا جاتا جیسے سردی میں گیزر کا ایڈانا چاہیے گرمی ہے تو پورڈر کا ایڈانا چاہیے اور جگہ کے حساب سے بھی وقت اور جگہ کو بھی دیکھنا چاہیے اور اشتہار کی لاغت کو بھی دیکھنا چاہیے انیس و انتیس و سوال بد دو سوال بچے اور یہ پورا ہو جائے انتیس و دیکھتے ذمہ داریوں کے بغیر حقوق نہیں ہو سکتے ساریفین کے حوالے اس بیان پر بحث کریں ساریفین کی مختلف ذمہ داری کو مختصرا وضاحت کریں ساریفین کی کیا ذمہ داری ہے اس کو ہمیں ہاں پہ کیا کرنا ہے ایکسپلین کرنا اب دیکھیں ساریفین کی ذمہ داری کیا ہے خود مدد کی ذمہ داری لیندین کا ثبوت مناسب دعوے مسنوعات پروڈک کی خدمات کا صحیح اپنے پاس بل وغیرہ بھی رکھیں ساری چیز رکھیں یا گوالٹیز ہونی چاہیے تیسوے سوال کا اور آخری جواب ہے اگر دیکھو آپ بھی جڑے ہیں میری شروع سے ویڈیو پلیز لائک کر دیا کریں تاکہ ہمیں بھی حسلہ ملے ہم آگے آپ کے لئے تیار کریں آخری سوال کا جواب دیکھیں آخری سوال ہے کہ کاروباری مہیم جو ہی ایک مہیم جو کا عمل ہے جس کی تاریخ اس فرد کے طور پر کی جو اختیارات کو معاشی میں تبدیل کرنے کی کوشش میں اختیارات مادیات اور کاروباری وسیرت اختیار کرتا ہو پہل کریں جو حکم لینے کی آمد گی ہو اس کے اندر تجربے سے سیکھنے کی اہلیت ہو تحریک ہو خود اعتمادی ہو فیصلہ سازی کی اہلیت ہو یہ سارے جو ہے اس کے اندر کواتیز ہوں اگر وہ اس طرح سے کرے گا تو وہ ضرور ساب یاد ہو گا تو یہ میں لائن کلاس نیو سی بی سی کوئی سب کی گلاس مل جائیں گی اور اس کی گائی بھی مل جائیں گی اس کے لئے آپ ہم سے کانٹیک کرنا ہوگا ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر سبسکرائب کریں